اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مغفرتو پرگرام احکام شریعت اور مفصدات نماز سے متعلق رکھنے والے مسائل لیکن پھر ہم آپ کی فدمت میں آپ کے سامنے موجود ہیں میں نے کچھ ایسی چیزیں ذکر کی تھی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے فاسد کا مطلب ہوتا ہے خراب ہو جاتی ہے لفظی معنی یہ ہوتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ فساد نماز لازم آیا نماز فاسد ہو گئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا یعنی پچھلے جو آپ نے جتنی ایک رکعت پڑی دو رکعت پڑی گویا کہ وہ ختم نماز ٹوٹ چکی ہے اور جب نماز ٹوٹ جائے تو دوبارہ پھر آپ کو تکبیر لگانی ہوگی نیت کریں پھر دوبارہ تکبیر لگائیں اور پھر سمجھ لیں نئے سیرے سے نماز شروع ہوئی ہے جو کچھ آپ نے پڑھا وہ ختم ہو گیا اب جو چیزیں اس فساد نماز کا سبب بنتی ہیں انہیں مفسدات نماز کہا جاتا ہے مفسدہ مانے فاسد کرنے والی نماز کو توڑنے والی اس کی جمعہ بنتی ہے مفسدات توڑنے والی یعنی بہت ساری چیزیں جو توڑنے والی ہیں تو مفسدات نماز کے مطلب وہ تمام چیزیں جو نماز کو توڑ دیا کرتی ہیں اس میں کافی ساری چیزیں آپ کی خدمت میں ارز کی تھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مفسدات نماز انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہوتا اور وہ نماز کو کنٹینر رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے نماز صحیح ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے تو وہ مطلب نہ اس لئے سے پڑھنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتا اپنی کم علمی کی وجہ سے حالکہ نماز ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو مفسدات نماز میں سے نہیں ہیں ان کا تعلق مکروحات نماز میں سے تو ہے کہ نماز میں تھوڑی کراہت پیدا ہوتی ہے ثواب میں کمی پیدا ہوتی ہے لیکن وہ نماز کو فاسد کرنے کا سبب نہیں بنتی لیکن ہمارے بعض بھائی بہن چونکہ مطلب زیادہ تر سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہیں اور سنانے والا بھی جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جی وہ کوئی پپو پانوالا ہے اور کوئی چچا جان ہے کوئی پپا جان ہے کوئی تایا جان ہے کوئی دوست ہے جس نے جیسی بات بول دی ہم اس کو بس کہتے ہیں مجھ ٹھیک ہے یہ ہے آج ایک بہن نے مجھ سے مسئلہ پوچھا دن میں کہ وہ ان کی تھوڑے سے شورت سے ناراضگی ہے تو شاید دس بارہ سال سے وہ علیدہ ہیں تو کسی ایک خاتون نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جی آپ کا چونکہ آپ دس بارہ سال سے جدہ ہیں لہذا آپ کا نکاح ختم ہو چکا ہے تو اب آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں تو انہوں نے پھر ہم سے مسئلہ پوچھا تو سمجھایا کہ اس طریقے سے چاہے آپ سو سال دور رہے ناراض ہو کر ہی دور رہے لیکن اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑا کرتا بہت سے لوگ پیسہ کمانے کے لئے باہر جاتے ہیں تین سال چار سال پانچ سال تک وہ گھر واپس نہیں آسکتے کچھ ایسے اگریمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں کچھ ایسی قاغذات میں اندر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر واپس آ جائیں تو دوبارہ جا نہیں سکتے ہیں تو پھر وہ وہی پہ گزارتے ہیں تو کیا یہ جو پانچ سال وہاں وقت گزار رہے ہیں سب کے نکاح ٹوٹ گئے تو عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے لیکن چلے یہ تو شرعی مسئلہ ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم واقعی جو مستند علماء کرام ہیں مفتیانے کرام ہیں ان سے روجو کریں اور ان سے مراد کچھ صرف میری ذاتی نہیں ہے یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی مشورہ دیتے ہیں بھائی وغیرہ بہنیں ہمیں کال کرتی ہیں کال اٹینڈ نہیں ہو پاتی میل کے جواب میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے کیونکہ مصروفیات بعض وقت بہت زیادہ ہوتی ہیں میسیج پر جواب نہیں دے سکتے ہیں تو وہ ہمیں ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ جی آپ ہم ترغیب تو دیتے ہیں کہ مسئلح معلوم کریں علماء سے رجوع کریں ہم رجوع کرتے ہیں تو آپ جواب ہی نہیں دیتے تو بھائی میں نے یہ کب کہا ہے کہ آپ سب مجھ سے رجوع کریں اور بہت سارے علماء کرام ہیں اچھے مفتیان کرام ہیں ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں تو بہرحال ہمیں سعادت حاصل ہوگی ہم جواب دیتے ہیں بہت سو کو جواب دیتا ہوں دن بر میں تو بہرحال لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم علم واقعی مستند ذرائع سے حاصل نہیں کریں گے اور ہم اسی طریقے سے ستہی قسم کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے علم حاصل کر کے ان کی دی ہوئی معلومات پر اپنے مستقبل کی بڑی بڑی چیزوں کے فیصلے کریں گے ان کے بنیاد رکھیں گے کبھی گمراہی سے نہیں بڑھ سکتے ہیں لہٰذا ہم نے پچھلے پروگرام میں لاست میں آپ کو بتایا تھا کہ بعض بھائی بہن اس وجہ سے نماز کو سمجھتے ہیں ٹوڑ گئی کہ انہوں نے دائیں بائیں دیکھ لیا تھا نگاہ اوپر اٹھ گئی تھی دائیں طرف دیکھ لیا بائیں طرف دیکھ لیا تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی صرف آنکھوں سے ہی ٹڑی کر کے آنکھیں دیکھیں چہرہ بالکل نہ گھومیں تو اس میں دو صورتیں ضرورتن ایسا کیا ہے یا بلا ضرورت ایسا کیا ہے اگر بغیر کسی ضرورت کے کیا ہے تو یہ مکروع تنظیحی ضرور ہے یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے لیکن گناہ نہیں اور اگر جانبوچ کے کیا ہے یعنی بغیر کسی وجہ کے کیا کسی عذر سے کیا ہے مثلا کوئی چوہا وغیرہ ہے یا سامپ وغیرہ کا خدشہ پیدا ہوا کیڑے کا خدشہ پیدا ہوا کوئی محلک کیڑے آپ نے یہ دیکھ لیا تو یہ تو بلا کراہت جائز ہے اس پر سلسلہ کلام جارے رکھیں گے پہلے سائلے دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم مستی صاحب جی السلام علیکم جی فرمائیے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ پڑھا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود ایک نئی صبح دیتا ہے کہ شاید میرے بندے توبہ کر لیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے لئے شاید لفظ استعمال کرنا صحیح ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو عزل سے پتا ہے کہ اس کے بندے کیا کریں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی مستحب کام کے لئے چندہ جمع کرنا کیا جائز ہے مستحب کام کیا ہے مثلا مستحب کسی نے سوال بتایتا ہے مجھے انہوں نے کام نہیں بتایا چلی میں بات کرتا آچہ تیسرا سوال یہ ہے کہ دورانے نماز مسلسل کھانتی ہو یا چھینک آئے حتیٰ کہ تین بار سبحان اللہ کہنے کا وقت پہ گزر جائے تکہ سجد صحف کرنا ہوگا چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کرے پھر اس کے ساتھ مقافات عمل ہو کہ کیا ہمیں اس سے ہمدردی کرنی چاہیے یا اسے مطلب اسے بار بار یہ احساس جلانا چاہیے کہ یہ تمہارا اپنا کیا دھرہ ہے جبکہ بظاہر والدین سے بسلوکی کرنے پر کوئی ندامت کے آثار بھی اس پر نظر نہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور پانچنہ سوال یہ ہے کہ بھولے سے الٹی چادر اوڑ کر نماز شروع کر دی دورانے نماز دیکھ لیا تو نماز توڑ دی اور چادر سیزی کر کے نماز پڑی کیا ایسا کرنا ضرور تھا بس شکریہ السلام علیکم ٹھیک ہے میں انشاءاللہ رس کرتا ہوں السلام علیکم ہلو السلام علیکم جو علیکم السلام جی میں یوکے سے بات کر رہی ہوں ربینہ نام ہے میرا ہم سے حق سے سوال کرنا ہے کہ اگر نماز میں جو ہم تذبیات پڑھتے ہیں رکو اور سجدے میں تو دونوں کی طرح کیا ایک ہی رکنی چاہیے جتنی رکو میں اور جتنی سجدے میں اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ استثاثر نہ رکھتا ہو تو کیا حقیقہ کرنا کبھی فرض اس پر ٹھیک ہے اور اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو آگے سے بچے گزر جاتے ہیں اور اس کے کوئی تکیہ یا کوشن ہو رہے ہو رکھیں تو اس سے ہماری نماز توٹی نہیں ٹھیک ہے اور بس تینکیے کہ مجھے یہ کوشن نہ کرنا حافظ میں انشاءاللہ سکرتا ہوں تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک تو ہے کسی وہ آنکھیں تھوڑی کر کے دیکھیں بلا ضرورت دیکھا تو مکروع تنظیحی ہے اور عذر کے سبب دیکھا واقعی صحیح مجبوری تھی تو بالکل کراہت نہیں ہے اب ایک ہوتا ہے چیرہ گھما کر دیکھ لینا پورا اگر اس میں وہی صورتیں ہیں اگر بلا ضرورت کسی نے اپنا چیرہ گھمایا ہے لیکن اس میں زیادہ فرص سخت حکم ہے یہ مکروع تحریمی بنتا ہے یہ پورا اپنے چیرہ گھما لیا مکروع تحریمی ہے اور اگر تھوڑا بہت چیرہ اس طرح ہوا ہے اور چاہے بغیر کسی وجہ کیا ہوا ہے تو یہ وہ آنکھوں کے حکم میں آئے گا کہ یہ مکروع تنظیحی ہوگا لیکن اگر صحیح مجبوری کی بنا پر پورا چیرہ بھی گھوم گیا تو اس میں کوئی قراہت نہیں ہے جیسے بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ سامپ یا بچھو وغیرہ اکثر نکل آتے ہیں گھر میں کیڑے کاٹے محلک تو اس میں ایسا محسوس ہوا کافی ادھر کہ کچھ ہے تو اس نے تھوڑا سا یوں کر کے گھما کر دیکھ لیا کہ ایسا نہ ہو میں انتظار کرتا رہا ہوں اور وہ چیز مجھے کاٹ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک ہم نے آپ کو صورت بتائی تھی سینہ اگر آپ کو قعبت اللہ کی طرف سے پھر گیا تو اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ ایک سیدھی یوں لائن کھینچ لیں اور ایک لائن ایسے آپ کھینچیں تو یہ جو ایک انگل بن رہا ہے یہ نائنٹی ڈگری کا انگل کہلاتا ہے اس طرف بھی ہے نائنٹی ڈگری اس طرف بھی اور دو لائنیں آپ ان کے بیچ سے نکال دیجئے تو لازم بات ہے کہ یہ پورا نائنٹی کا تھا جب یہ ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ تو یہ فورٹی فائیف فورٹی فائیف ڈگری کا بن جائے گا تو یہ جو سیدھی ایک لائن آ رہی ہے اس کے اس طرح فورٹی فائیف ڈگری تک اس طرح فورٹی فائیف ڈگری کا جو انگل ہے یہاں تک اگر انسان کا سینہ پھر جاتا ہے تو اس میں وہی دو صورتیں ہیں کہ بغیر کسی عذر کے کیا ہے تو یہ مکروع تحریمی ہے عذر کے ساتھ ہوا ہے جیسے بے خیالی میں نماز پڑھ رہے ہیں خوش و خضر میں دھیان نہ رہا تو کراہت نہیں ہے لیکن اگر یہ فورٹی فائیف سے آگے نکل گیا تو چاہے ضرورت کے تحت ہو چاہے بلا ضرورت اس سے نماز ضرور فاسد ہو جائے گی ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ آج میں نماز پڑھ رہی تھی تو سامنے سے بہت گزرنے لگی تو میں نے ہاتھ مار کے نماز کے دورانی اسے پیچھے اٹھا دیا جب میں سہتے میں گئی تو وہ میرے آگے سے گزر گئی کیا اس طرح سے نماز چوٹ گئی یا رہ گئی کون گزر گیا تھا بلی بلی آپ نے بلی پہ حملہ کر دیا دورانی نماز جی ہاں بڑی زبردست ہوئی ویڈی گوڈ اور بس یہی ہے میں بتاتا ایک یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات گلے میں کچھ ریشہ وغیرہ آ جاتا ہے تو اس طرح انسان کرتا ہے اور پھر وہ بعض اوقات ہٹتا ہی نہیں ہے بار 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 کر رہے ہیں تو اگر واقعی یہ صحیح عذر کی بنا پر ہے کہ واقعی گلے میں ریشہ آ گیا ہے تو اس سے بھی نماز کی فساد کا تعلق نہیں ہے لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں شرارتی قسم کے ہوتے ہیں خصوصاً بچے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کہ جیسی اپنے قریبی بے تکلف دوست کی آواز کان میں پڑتی ہے بس وقت تو طبیعت میں مستی سے پیدا ہوتی ہنسی چھوڑی جاتی ہے تو دوسرا اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے حالت نماز میں بعض وقت اس طرح کرتا تو دوسرے کی ہنسی چھوڑی جاتی ہے تو اس طریقے سے اگر اس میں الفاظ نہیں بنے صرف آپ نے ایک مستی کا مزاق کا ارادہ کیا ہے تو تب بھی یہ حرام فعیل ہے کیونکہ اس سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں لیکن بہرحال گناہگار ہوں گے کیونکہ حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ چاہیے تھی اور یہ فعیل کامل توجہ نہ ہونے کے اوپر نشاندہ ہی کر رہا ہے اس پر ڈال ہے دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹانا یہ شیطان کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص شیطان پیدا کیا ہے جو نماز میں وسوسیں ڈالنے کے لیے مقرر ہے گویا کہ وہ ہمیں اس طرح آزوائش میں مبتلا کرتا ہے اب ہمیں اس سے لڑنا ہے اس کے وسوسوں کو ٹالنا ہے تو جہاں اس طرح کے انسان موجود ہوں تو خود سوچئے کہ وہاں شیطان کا کام کس قدر آسان ہو جائے گا لیکن بہرحال اس طرح اگر الفاظ نہیں بنے ہیں تو نماز ٹوٹے گی نہیں گناہگار ہوں گے اور اگر الفاظ بن گئے جیسے اوہ اس طرح کسے کوئی الفاظ بن گئے مذاک مسئلی میں کر رہے ہیں تو اس سے پھر نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے فقہہ اسلام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایک رکن میں تین بار اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اس بات کو اچھی طریقہ سے سمجھنے کے ضرورت ہے ایک رکن سے مراد ایک فرض جیسے آپ قیام ایک رکن ہے رکو ایک رکن ہے سجدہ ایک رکن ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر قیام میں اپنے جگہ سے ہاتھ اٹھا لیا اس طرح کھو جایا ایک یہ دو اور یہ تین تو فقہہ کے حکم کے مطابق جب یہ تیسری مرتبہ آپ کا ہاتھ اٹھے گا تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی اب پہلے اس کی اصل سمجھنے پھر اس مسئلہ پہ میں کلام کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل تین بار ہاتھ کا اٹھنا نہیں ہے اصل ہے ایسا کوئی عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والا اس نمازی کے بارے میں یقین کر لے کہ یہ نماز میں نہیں ہے جس کو عمل کثیر کہتے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں جیسے مثال کے طور پہ کوئی اپنی گھڑی نکالے اس میں سے یہ ٹائم دیکھے نماز پڑھ رہا ہے گھڑی نکالی ٹائم دیکھا کہ آرام سے ہاتھ میں باندھ رہا ہے پھر ہاتھ باندھ لیے تو دور سے دیکھنے والا جب یہ گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ رہا ہے اور باندھ رہا ہے تو یہ سمجھے گئے کہ نماز میں نہیں ہے تو یہ اس طرح کا عمل کرنا عمل کثیر کہلاتا ہے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اب خجانے کے سلسلے میں کہ بار بار یہ ہاتھ اٹھانا اس میں کب عمل کثیر بنے گا کب عمل قلیل رہے گا کیونکہ اگر ایسا عمل کیا کہ دور سے دیکھنے میں دیکھنے والے کو یقین کامل حاصل نہیں ہو رہا کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں یہ نماز میں نہیں ہے اس کا یقین کامل حاصل نہیں ہو رہا تو پھر یہ عمل قلیل کہلاتا ہے اور اگر اس کو دیکھنے پر یقین کامل گویا کہ حاصل ہو رہا ہے تو عمل کثیر کہلاتا ہے تو اب یہ عمل قلیل اور کثیر میں عوام کیسے فرق کرے بعض اوقات نہیں ہوتا تو فقہا کی عادت ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک ضابطہ ایک قائدہ ایک تعداد کچھ نہ کچھ ایسی چیز مقرر کر دیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو از خود پھر سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہ اسی کو مایار بنا کر اور اس کے مطابق عمل کر لیں تو کافی ہے اس میں میں کلام کروں گا لیکن کالر منتظر السلام علیکم السلام علیکم کائد صاحب جو علیکم السلام کائد صاحب بہت دنوں سے کال ملاری ملنی رہی تھی آپ کی بڑی بیرونی میرے چار سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ حیلس کے دنوں میں قرآن پاک جو حفظ کیا ہویا وہ پوڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے دوسرا یہ ہے کہ رمضان کا جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ حیلس کی وجہ سے کچھ چھٹ جاتے ہیں تو اگر گولیاں کھا کے بندہ حیلس کے روزے پورے کر لیں تو اس میں ثواب ملے گا یا گنا گھار ہوں گے ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں قربانی کے اپنے ذاتی پیسے دے دیں تو کیا یہ قربانی ہو جائے گی چوتھا یہ ہے کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کو اگر میں کچھ پیسے دے دوں اپنے ازاتی پیسوں میں سے تو کیا مجھے اس کا کوئی عجر ملے گا ٹھیک ہے اور آجی بہت مہربانی بہت شکریہ میں دبائی سے کان سا ہوں جی میں انشاءاللہ تو ایک اور کولان السلام علیکم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ہمیں یقین ہے ہمارا انتظار فرمائیں میرے بلد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبید بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کی خدمت میں از کر رہے تھے کہ جب کسی چیز کے بارے میں عوام کو مکلف بنا دیا جائے اندازہ کرنے کے سلسلے میں اور غالب گمان یہ ہو کہ یہ صحیح اندازہ نہیں کر پائیں گے تذبذب کے عالم میں مبتلا ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے تو پھر فقہا یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے اندازہ کر کے کوئی مقدار یا کوئی ایسا ایسی تعداد ذکر کر دیتے ہیں کہ جس سے عوام کو پھر یہ سوچنے سمجھنے اور از خود کسی فیصلے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور اس طریقے سے وہ ایک مایار شرعی بن جاتا ہے کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلُوا اَهْلَ ذِكْرِنْ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو تو لہٰذا اہلِ علم کے پاس آپ آئے آپ کو آنے کا حکم دیا گیا تو لازم بات ہے کہ اہلِ علم کو بتانے کا حکم ہوگا تو جب فقہا یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح اندازہ قائم کر کے بتا دینے میں عوام کیلئے آسانیوں بتا دیتے ہیں میں دو تین مثالیں دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کی مسافت پر نماز کے یعنی تین دن کی مسافت اگر آپ کو تیہ کرنی ہے اتنا لمبہ سفر کرنا ہے تو نماز قصر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اب تین دن کی مسافت تین دن تک آپ چلتے رہیں تو پھر کہیں جا کر یعنی گھر سے نکلے اور تین دن تک دور جانے کا ارادہ ہو تو نماز قصر شروع ہوگی اب تین دن کا اندازہ پہلے دور میں دیکھیں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا خچروں پر گدھوں پر پیدل پہاڑی علاقے بھی ہوتے تھے سمدری علاقے بھی ہوتے تھے بھری علاقے بھی ہوتے تھے تو تین دن کا اندازہ کیسے لگائیں گے اچھا پھر وہ لگتار سفر نہیں ہوتے تھے چلے کہیں بیٹھ گئے ٹھہر گئے اس لن جا پانی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں سو رہے ہیں پھر آگے چل پڑھے تو تین دن کا اندازہ کیسے کریں گے اب اگر ہر شخص کو مکلف بنا دیا جائے کہ آپ اندازہ کریں کتنا سفر تیہ کیا اتنا سفر تین دن میں تیہ ہوتا کہ نہ ہوتا تو کیسے کریں گے تو فقہ نے بتایا نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہوگا تو بس جیسے شہر کی حدود سے آپ باہر نکلیں گے مسافر ہوگا نائنٹی ٹو کلومیٹرز کو مایار بنا دیا لوگوں کی آسانی کے لیے اسی طریقے سے اگر اتنا کثیر پانی ہے کہ جس کا جو بڑا حوز کہلائے کثیر پانی ہو تو اس میں اگر نجاست گر جائے رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو وہ پانی پاک کہلاتا ہے اب کثیر پانی کسے کہیں گے اگر عوام پہ چھوڑ دیں کہ آپ تلیل اور کثیر کا خود تعیون کریں تو بڑی دکت ہو جائے تو فقہ نے پھر آسانی فرام کر دی کہ آپ اس کی پانی کے جہاں پر وہ پانیوں سے اس جگہ کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کر کے دیکھیں اگر جواب میں دو سو پچیس فٹ آ جائے تو سمجھ لیں وہ کثیر پانی ہے بس یہ ایک اندازہ بتا دیں اسی طریقے سے اب یہاں آ جائیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھانا کے دور سے دیکھنے میں وہ ایسا لگے کہ نماز میں نہیں ہے اور اس کو عمل کثیر قرار دیا جائے اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے اگر یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جاتا تو کافی مشکل پیش آتی ہے کوئی شخص پریشان ہو جاتا پتنی عمل اس میں داخل ہے یا نہیں ہے تو فقہہ نے پھر آسانی کے لیے ایک میار بتا دیا کہ ایک رکون میں اگر تین دفعہ آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تو آپ کی نماز ٹوڑ جائے گی لیکن یہ یقیناً سابقہ دور کے اعتبار سے ہے کہ وہاں پر خوش و خضو بھی تھا تقوی تھا پرزگاری تھی احتیاط تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب وہ جو اچھی طرح جانتے تھے تو انہوں نے یہ ایک میار مقرر کیا جو ایز ایٹ ایز آج کل کے دور میں اگر ہم مقرر کر دیں تو مسجد میں سیکڑوں کی نمازیں ضائع ہونے کا حکم دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے سکول کالیج کے نوجوان ہیں یہ خاص طور پر نماز پڑھتے ہیں تو یسا لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی پارہ ہی بھرا ہوا ہے کبھی یوں کریں گے کبھی یوں کریں گے کبھی یہ کھو جایا کبھی یہ ہاتھ اٹھایا کبھی گھڑی کو ٹھیک کر رہے ہیں ہاتھ بار بار اٹھے گا آپ اندازہ کر لیے غور کر لیجئے گا کہ ان کا ایک رکن میں تین نہیں دس بار ہاتھ اٹھتا ہے تو اگر ہم اس طرح اس سابقہ مسئلے پر حکم دے دیں اور نماز کے فساد کا حکم ہر ایک پر کیا جاتا رہے تو کثیر لوگوں کی نمازیں نہیں ہوں گی اور مایوسی بھی اس سے پھیلتی ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو کہتے ہیں بھئی تم نے اس طرح کیا وہ کہا گا یہ تمہیں ہر دفعہ ہی کرتا رہا ہوں میرے ہاتھ بہت اٹھتے ہیں تو آپ نے کہا کوئی نماز نہیں دوبارہ پڑھیں دقا تو گی خلاصے کلام یہ ہے کہ مسئلہ تو ہم یہی بتائیں گے کہ تین دفعہ ہاتھ اٹھ جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے ایک رکن میں لیکن اگر کوئی پرٹیکولر ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل میں عوام الناس سے کچھ رعایت دینی چاہیے تو ایک مفتی صاحب اگر دیں تو ان کو اجازت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کوئی شرعی ذابطہ قائدہ نہیں ہے یہ فقہہ کا اپنا قائم کردہ ایک اندازہ ہے وہ انہوں نے میار مقرر کیا ہے تین دفعہ ایک رکن میں ہاتھ اٹھے تو نماز فاسد ہوتی ہے اور فقہہ کا اکثر یہی ذابطہ قائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے رائے کے برخلاف لوگوں میں کوئی چیز بہت کثیر دیکھتے ہیں تو اپنے رائے کو تھوڑا سا واپس لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہماری ذاتی رائے سے کسی کے نماز کی بروادی کا سامان ہو رہا ہو اور ہماری ذاتی رائے کی وجہ سے کوئی شخص گناہگار بلکہ کثیر لوگ گناہگار ان کا گناہگار ہونا لازم ہو رہا ہو تو اپنے رائے کو واپس لیتے ہیں خلاص اکدام یہ ہے کہ تین دفعہ ایک رکول میں ہاتھ اٹھنے کے سلسلے میں کوئی نتیجہ مرتب کرنے سے پہلے آپ کو مصطلع مفتیانی کرام کے بارے میں ان سے وطبع رجوع کرنا ہوگا ہم میں اتنی لمبی بات کیوں کر رہا ہوں بس میں آخری بات ارز کر کے پھر اپنا بیان جوابات شروع کرتے ہیں ایک حافظ قرآن نماز پڑھا رہے ہیں ترابی مثال کے طور پہ پہلے سوا سپارہ تقریباً پڑھتے ہیں مطلب شروع میں اب مثال کے طور پہ سورے بقرہ پڑھ رہے تھے انہوں نے شروع میں ہاتھ اٹھایا یہ کھجایا ایک دفعہ ہاتھ اٹھ گیا پھر وہ تقریباً پانچ منٹ تک قرآن کرتے رہے پھر یہ ہاتھ اٹھایا تھوڑا سا کھجا لیا ہلکا سا کھجایا دو دفعہ ہاتھ اٹھ گئے پھر دس منٹ بعد انہوں نے پھر اس طرح اٹھا کے اس طرح تھوڑا سا کھجا لیا تین دفعہ ہاتھ اٹھ گیا اب ایک شخص پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اس نے کہا جے نماز فاسد ہوگئے کیونکہ ایک رکن میں تین دفعہ ہاتھ اٹھ گیا حالکہ کوئی بھی اس تین دفعہ ہاتھ اٹھنے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل کثیر ہے کیونکہ انہوں نے وقف وقف سے کیا اور اتنا قلیل سا ہاتھ اٹھا کے بس فوراً یوں کر لیا تو اس پر ہم فوراً کیسے فساد نماز کے حکم دے سکتے ہیں تو ہمارے عوام کی بہت ساری تعداد ایسی ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہار شریعت جیسی کتاب کو پڑھ کر اس سے مسائل سیکھ کر اور دوسروں پر فتوہ نویسی کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی امام صاحب کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نگاہیں امام صاحب کے اوپر ہیں کہ پنجے سے لگ رہے نہیں لگ رہے ہاتھ کتنی دفعہ اٹھ رہے اٹھ رہے ارے بھئی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کو چیک کر رہے ہیں اب پھر امام صاحب نے اگر دین دفعہ ہاتھ اٹھا دیئے تو نماز فاسد ہو گئی نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور نہ کسی اور کو پڑھنے دینی ہے اس سے پھر مسجدوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے فتنے پیدا ہوتے ہیں اس قسم کے بھائیوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ آپ فوری طور پر فتوہ نہ دے بہت سارے مسائل بھرہ راست قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نہیں ہوتے بلکہ فقہاں لوگوں کی آسانی کے لیے از خود اپنی رائے سے کچھ تعداد یا مقدار مقرر کر دیتے ہیں جس میں ترمیم کی ہر دور میں بے شمار گنجائشیں موجود ہوتی ہیں امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے پچھلے پرگرام میں ایک بھائی نے لازمی قویسن کیا تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا غراثہ میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اور اس بیٹے کے آگے چار بیٹے ہیں مثال کے طور پر یا بہن کے کہا تھا کہ چار بیٹے ہیں تو اب یہ انہوں نے بہن کو حصہ نہیں دیا نہ اپنی اولاد کو حصہ دیا اس لڑکے نے بہن کا انتقال ہو گیا کیا حکم شرع ہوگا اور بہن کا شاید شہر بھی تھے انہوں نے بتایا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہونا ہی چاہیے تھا جیسے والد صاحب کے انتقال ہوا بہن کا حصہ ان کو دیتے اپنا حصہ اپنے پاس رکھتے اور اس میں ترتیب ہم نے آپ کو بتایا تھی لزکری مثل حضل انتیان قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے لڑکی کے مقابلے میں دو گناہ حصہ ہے گویا کہ لڑکے کو دو حصہ ملتے ہیں لڑکی کو ایک والد صاحب کے جائدات کے تین حصے کرنے چاہیے تھے دو بیٹے کے ایک بیٹی کے میت کے نواسے نواسیاں بنیں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا پھر یہ جب حصہ تقسیم نہیں کیا بہن کا انتقال ہو گیا تو اب یاد رکھیں کہ بہن کے جتنے بھی برافہ ہیں وہ شہر ہو یا ان کے اولاد ہو اب پہلے آپ ان کو زندہ تصور کر کے والد صاحب کی جائدات تقسیم کریں گے انہیں ایک حصہ دیا اپنے پاس دو حصہ رکھیں اب وہ فوت ہو گئی ہیں اب ان کا جتنا حصہ ہے اس میں سے ان کے شہر کو اور ان کے بچوں کو حصہ ضرور ملے گا اور اس میں مطبع یہ تو خیر محروم رہیں گے کیونکہ ان کے بیٹے موجود ہیں اس طریقے سے آپ حصہ بنائیں گے لیکن خود کرنے میں تھوڑی سی دقوت ہوتی ہے کہ اب ان کو کتنا دیں گے کتنا نہیں تو آپ کسی اچھے مستند کوئی دار الفتہ ہو قریب اس سے آپ فتوہ لے لے لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہوگا یہی جو ہم آپ کی خدمت میں اس کر رہے ہیں اس ترتیب سے آپ کو دینا پڑے گا ایک بھائی نے کوئسن کیا کہ یہ جو ذکر الہی سے پہلے کچھ اشار پڑتے ہیں کہ ربی حسبی ربی جلللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ تو اس پر ایک طرح نے کہا ہے یہ نور محمد جو لفظ استعمال کیا اس میں کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر مسلم کسی شخص نے اس میں داخل کر دیا ہے یہ ایسا نہ کہا جائے تو پہلے تم اس پر بات کر لیتا ہوں پھر پہلے والے مصرے پر کروں گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی کہا بلکل غلط کہا اس سے آپ ایک یہ کوئسن کر لیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سا غیر مسلم تھا جس نے اس میں شامل کیا اور وہ غیر مسلم اتنا امپورڈنس کیسے حاصل کر گیا کہ مسلمانوں میں اس کو اتنا رائج کر گیا تو یہ غلط ہے نور محمد سے اگر محمد صل اللہ علیہ وسلم کا نور اگر اس سے آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ سرکار صل اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے اور یہ کہنے والے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے تو سمجھنے والا بھی غلط سمجھ رہے اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے دیکھیں ہر نبی بشر ہیں ہمارے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہیں لیکن آپ کی بشریت ہمارے مقابلے میں انتہائی کامل و اکمل ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے یعنی جب سرکار صل اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تو سب سے پہلے خود یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا اب اس نور کی کیفیت کیا تھی اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں لیکن حدیث کے چونکہ ظاہری الفاظ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا اس اعتبار سے اگر نور کی رزبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اور یوں جملہ کہہ دیا جائے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کیونکہ حدیث میں آیا لیکن آپ لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے کیونکہ ہر نبی بشر ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نورانیت کی جلوہ گری ہوتی تھی تو آپ سے وہ چیزیں صدور پذیر ہوتی تھی جو ایک بشر سے نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت بغیر کھائے پیئے کئی کئی دن گزار دیتے تھے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام بھی ایسا عمل کرتے تھے ایک دفعہ ایسا وہ ایسا ہی کیا اب سرکار تو بلکل فریش ہیں اور تمام روٹین بلکل صحیح چل رہا ہے صحابہ اکرام کی نقاحت بڑھتی گئی حتیٰ کہ حالت نماز میں باز گر گئے جب فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریار فرمایا کہ میں تم میں نقاحت کے اثار کیوں دیکھتا ہوں یہ تم نماز میں گر رہے ہو عرص کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا پینا ترک فرمایا تو ہم نے بھی آپ کی اتباع میں ایسا کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ سننے والے الفاظ ہیں اور یاد رکھنے والے الفاظ ہیں سرکار نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اس لیے مجھے تو میرا رب کھلاتا بلاتا ہے اور پھر آپ نے کوئیسن کیا کہ تم میں میری مثل کون ہے یہ سرکار کے کوئیسن ہے کہ تم میں میری مثل کون ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے لباس سے بشریعت میں بھیجا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن جب مجھ پہ نورانتی کے جلبہ گری ہوتی ہے تو جیسے ایک نوری مخلوق فرشتے جیسے ہیں وہ کھانے پینے سے بلکل پاک و صاف ہے آزاد ہے اور اس کے باولیوں کی توانائی میں کوئی کمی نہیں آتی اسی طریقے سے پھر نورانتی کے جلبہ گری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں بہ آسانی دیکھی جا سکتی تھی یوں یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب صدرت المنتحہ پر شبہ میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریلی امین کے ساتھ پہنچے آگے جانے لگے تو جبریلی امین نے معذرت کیا صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا کیونکہ اس کے اوپر انتہا ہے اب کوئی اوپر نہیں جا سکتا لیکن صحیح روایت میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل اگر تمہارے کوئی حاجتیں ہمیں بتاؤ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں پیش کر دوں اور پھر سرکار آگے چلتے چلے گئے اب اگر ایک نوری مخلوق جلنے کا خوف کرے اور ایک اگر ذات صرف بشر ہو تو تو بدرجہ اولہ جلے گا لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی حاجتیں ہمیں بتاؤ اور آگے بڑھتے چلے گئے یہ نورانیت کے جلوہ گری ہے جو اصل کے اعتبار سے آپ کی ذات پر موجود ہے لہٰذا ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس پہ اعتراض نہ کیا جائے بہتر ہے اور کہنے والا بھی کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے نور ہے وہ پوری حقیقت سمجھ کے کرے اور صحیح عقیدہ رکھ کے کرے تو پھر بات ہے یہ نئے کہ سرکار نور ہے خالی بولتا ہے جب اس کے کوئسٹن کرے تو جواب بھی نہ دے سکے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اب یہ جو ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سی بریک کے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انہوں نے جو شروع میں لفظ کہے تھے ما فی قلبی غیر اللہ یہ دیکھیں لفظ غیر اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے اس کو سی طرح کرنا چاہیے افسر ذکر کرنے والے غلط پڑھ دیتے ہیں یہ ما فی قلبی غیر اللہ لفظ غیر اللہ نہیں ہے بہن نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لئے شاید کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ شاید کا لفظ جس کا عربی اگر آپ بنایا تو اللہ بنتا ہے اور امید وہاں ہوتی ہے جہاں یقین نہیں ہوتا یعنی شک و شبہ مجھے امید ہے زیادہ آ جائے گا اس کا مطلب ہے امید یس بھی ہو سکتا ہے نو بھی ہو سکتا ہے وہاں امید کا لفظ استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز غیر یقینی شک و شبہ کے ساتھ نہیں ہوتی اس کے لئے ہر علم جو ہے وہ یقین علم ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اگر کلام میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں لعلہ کا لفظ آیا بھی اس کا ترجمہ یقین والا ہی کریں گے شاید والا نہیں کریں گے جس نے جو ایسا کرے گا بلکہ وہ غلط کرے گا کیونکہ وہ ایک غلط پھر عقیدے کی طرف ذہن چلا جائے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں بسی لئے اللہ نے شاید فرمایا ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ شاید والا نہیں ہے جیسے لعلکم تتقون اگر اس کا ترجمہ کرے شاید تم پریزگار ہو جاؤ غلط تاکہ تمہیں پریزگاری حاصل ہو تاکہ بلکل یقینی بات کرنے ترجمہ کرنا پڑے گا کیونکہ نے فرمایا کہ مستحب کام کے لئے چندہ جمع کرنا جائز ہے جی ہاں بلکل چندہ جمع کرنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چندے کی ترغیب بھی دی ہے جمع بھی کیا ہے لیکن وہی میں نے اس لئے پوچھنا چاہا تھا کہ وہ مستحب کام ہے کیا بعض وقت ہمیں کام کو مستحب سمجھ رہے ہوتے ہیں عبام الناس وہ غیر مستحب ہوتا ہے پھر چندہ جمع کرنے کا انداز کیا ہے گاڑیاں روک روک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں پیسے دو پیسے دو بلکہ کس کے لئے چندہ ہو رہا ہے جی جو وہ لائٹنگ کرنی ہے علاقے کے اندر بارویں کی لائٹنگ ایسے بعض ہوتے ہیں جو اس غلط انداز سے چندہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں اگر آپ دکانوں پہ جائیں کسی کھانا کھلانے کے لئے اور صحیح کاموں کے لئے اگر آپ چندہ کر رہے ہیں الگ بات ہے لیکن یہ روڑ پر روک کر زبردستی چندہ کرنا ملاد وغیرہ کے نام پر یا گیارویں کے نام پر یا اور چیزوں کے نام پر چیزیں صحیح ہیں لیکن اس انداز چندہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے کوئی دینا چاہے دینا چاہے لیکن ہم راستہ بلوگ کر دیتے ہیں کہ آگے تم بڑھ نہیں سکتے ہو جب تک کچھ نہ کچھ نہ دو یہ غلط طریقہ ہے تو اس لئے سب یہ سوالات ہیں اس کے جوابات ملیں گے تو پھر ہم جائز یا ناجائز کا صحیح حکم بتا سکتے ہیں یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کوئی والدین کا نافرمان تھا مثال کے طور پر اب اس کے ساتھ برا معاملہ ہو گیا تو کیا ہم اس کو شربندہ کر سکتے ہیں یا احساس دلا سکتے ہیں کہ دیکھو تم نے والدین کی نافرمانی کی تھی یا ان کو ساتھ برا سلوک کیا تھا تو مقافات عمل کے طور پر ایسا ہوا ہے کیا یہ صحیح ہے یا اظہار حمدردی کر سکتے ہیں کہ بڑا فسوس ہوا لیکن دیکھو تم نے ایسا کیا تو نہیں ایسا ہو گیا دیکھیں اگر کسی شخص کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے تو ضرور وہ مقافات عمل ہے یہ آپ کی میرے پاس کیا گارنٹی ہے کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کیا اللہ تعالی نے ہمیں بتایا رسول نے بتایا جب ایسا نہیں ہے تو ہم خاص اس عمل کو یقین کے ساتھ مقافات عمل قرار نہیں دے سکتے ہاں یہ آپ ضرور جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھر تھوڑا سا غور کر لو ہو سکتا ہے یہ آپ کی ضبور عمل کا نتیجہ ہو ہو سکتا ہے ایک الک چیز ہے اور اسی کا نتیجہ ہے یہ ایک الک چیز ہے بہرحال اس طرح احساس دلانا اچھا ہوتا ہے تاکہ اس شخص کو اپنے گناہ کا احساس ہو اور اگر وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو یقیناً یہ چیز اس کو توبہ کی طرف مائل کرے گی معافی کی طرف مائل کرے گی تو ایسا کرنا جائز ہے ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے الٹی چادر پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دی تھی پھر نظر پڑی نماز توڑ دی سیدھا کیا پھر نماز پڑھی کیا یہ صحیح عمل تھا دیکھیں عورتوں کی جو چادریں ہوتی ہیں ان کے دونوں جانب ایسا ایک سیدھا سیدھ جانب ہوتی ہے ایک الٹی لیکن پرنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر الٹا بھی اگھ لیں تو عام دیکھنے والا فوراں تمیز نہیں کر سکتا کہ الٹی پہنی ہوئی ہے یا سیدھی اگر اس قسم کی چادر ہے پھر تو کوئی حرج نہیں اور اگر بالکل الٹا پرنٹ ہے تو پھر بہتر ہے کہ چلے انہوں نے توڑ کے نماز پڑھ لی تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے ایک بہن نے کوئسن کیا تھا کہ کیا رکوع و سجود میں تذبیحات کی مقدار برابر ہونی چاہیے یعنی کہ رکوع میں تین بار پڑی ہیں تو سجدوں میں بھی تین تین بار رکوع میں پانچ بار تو یہاں پانچ بار ایسے ہونا چاہیے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ ہو سکتا ہے رکوع میں سات دفعہ پڑھیں سجدوں میں تین تین بار پڑھ لیں یعنی جدہ گانا ہو سکتی ہیں کوئی برابر رکھنا لازم نہیں ہے بہن فرماتی ہے اگر کسی کی استطاعت نہ ہو تو کیا تب بھی اس پر عقیقہ کرنا فرض ہوگا بہن عقیقہ کرنا تو فرض ہے ہی نہیں چاہے استطاعت ہو یا نہ ہو عقیقہ کرنا فقط ایک سنت مستحبہ ہے کریں تو اچھا ہے نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے لہٰذا فرض تو ہے ہی نہیں استطاعت نہیں ہے تو پھر نہ کریں استطاعت ہے اور کرنا چاہیں تو ثواب ملے گا کر لیجئے یہ کہتی ہے اگر بچے سامنے سے نماز کے سامنے سے گزر رہے ہوں اور ہم کوئی تکیہ وغیرہ رکھتے ہیں اس کے بعد وہ گزریں تو نماز کو کوئی فرق پڑے گا اس کا مطلب ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر تکیہ وغیرہ نہ رکھیں اور بچے سامنے سے گزریں تو نماز ٹوٹ جائے گی پچھلے پرگرام میں ہم جواب دے چکے ہیں کہ اس طرح نماز نہیں ٹوٹتی ایک اور بہن نے بلی کا جو مسئلہ ذکر کیا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہاتھ سے بلی کو ہٹا دیا اور پھر بھی وہ سامنے سے گزر گئی تو پہلی بات تو یہ کہ بلی کو ہٹانے کے ضرورت نہیں تھی آپ نکل جانے دیتی ہیں بلی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ آپ نے بیجائے خرکت کی دوسری بات یہ کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو سامنے سے کوئی انسان یا جانور وغیرہ گزر جائے تو اس سے نمازی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے لہٰذا ہاں اگر آپ ایسے جگہ نماز پڑھ رہی ہیں کہ آپ کو غالب گوانے کے کچھ انسان سامنے سے گزریں گے تو پھر آپ کم از کم یہ جو ہاتھ کی بیچ کی انگلی ہے اس کے سیرے سے لے کر یہاں تک یہ کونی تک یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے اتنی اونچی کوئی چیز سامنے رکھ لے اپنے سامنے رکھ لے اس کے آگے سے کوئی گزرے گا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا یہ بھی وہاں پر ہے کہ جب آپ کوئی یقین ہو آپ ایسے جگہ نماز پڑھ رہی ہیں کہ کوئی سامنے سے گزرے گا تو یہ اس کو سترہ کہتے ہیں سترہ قائم کر لے ورنہ کوئی حاجت نہیں ہے اور اگر سترہ قائم آپ نے نہیں کیا کوئی سامنے سے گزر گیا میں بتا چکا ہوں اس سے نماز فاصل نہیں ہوتی ہے بہن نشات فرمایا کہ حالت حیض میں قرآن عظیم کی تلاوت کرنا صحیح ہے یہ بالکut صحیح نہیں ہے بلکہ گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب عورت کو حیض آئے تو وہ قرآن نہ پڑھیں ہاں اگر قرآن کی کچھ دعائیں ہیں جس کو قرآنی دعائیں کہتے ہیں ان کو اس حالت میں قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں دعا کی نیت سے پڑھیں تو گنجائش نکل سکتی ہے یعنی اس کو اجازت ہوتی ہے یہ جنبی کا مصلہ ہے کہ وہ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا بھی غیر قرآن کی نیت کے پڑھ سکتا بہن نے فرمایا کہ حالت روزے میں رمضان کی روزوں کا ثواب حاصل کرنے کے لئے کوئی بہن حیض کو روکنے کے لئے ٹیبلٹس وغیرہ کھالے اور روزے پورے کرلے اس کو ثواب ملے گا دیکھیں یہ عمل اس کا مکروح کہلائے گا اس لئے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے جب اللہ تعالی نے جسم کے ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کو آپ روکیں گے تو لازم بات ہے جسم میں بگاڑ پیدا ہوگا یہ اپنے آپ کو ہلاکت کے طرف مائل کرنا ہے جس کو بالکل مستحب قرار نہیں دیا جا سکتا اور آپ کی سوچ اور آپ کی حکمتیں اللہ تعالی اس کے رسول کے حکمتوں سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی ان کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں جب اللہ تعالی نے حیض کو مقرر کر کے ان دنوں کو روزے معاف کر دیئے تو ہم کے زیادہ کوئی مطلب اپنا علم رکھتے ہیں یہ زیادہ ہمارے پاس حکمت ہے کہ ہم اللہ تعالی کی تمام جو حکمتیں ہیں اس حالت حیض کے دوران یا حیض کے حالت قائم کرنے کے اندر جو اللہ کی حکمتیں ان سب کو باطل قرار دے گولیاں کھا کے حیض روک کر اور لازم روزے رکھیں تو آپ اللہ کی ریایت سے فائدہ اٹھائیے اور جسم کے نظام کو نہ بگڑنے دیں اس حالت میں اس طرح گولیاں وغیرہ کھانا یہ مقروح ہوگا کوئی باعث سے ثواب نہیں کہلائے گا قربانی کے پیسے پاکستان میں یہ کہتی ہیں کہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں بلکل آپ وہاں پر قربانی کر لیں ورنہ یہاں پر آپ کسی کو پیسے بھیج کر اس کو وکیل بنا دے ہم آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں کہ ہمارے طرف سے قربانی کرنے تو انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی یہ کہتی ہیں ہمارے بہن کو طلاق ہو گئی ہے کہ میں ان کی امداد کروں اپنے ذاتی خرچے سے تو مجھے ثواب ملے گا بلکل ثواب ملے گا انسان کی خدمت کرنا اور واقعی اگر وہ مستحق ہے تو اور زیادہ آپ کو ثواب ملے گا بلکل آپ دے سکتی ہیں یہ کوفر یہ آیا تھا لیلیا تھا کنٹرول لوں میں لیکن ہم تک نہ پہنچ سکا وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کچھ ایسی مچھلیاں پائی جاتی ہیں جن پر ایسا لگتا ہے کہ انگلیوں کے نشان یہ دیزائن پروں کا ایسا ہے تو ہمارے ہم معروف ہے کہ ان کے پروں پر یہ جسم پر حضرت سلمان علیہ السلام کی انگلیوں کے نشانات ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اس طرح کے تواہمات میں پڑھنا بلکل غلط ہے یہ لوگ اپنے طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں پھر وہ معروف ہو جاتی ہیں اور پھر وہ سینہ و سینہ نسلوں کے اندر منتقل ہوتی چلے جاتی ہیں جبتہ قرآن یہ حدیث سے اس طرح کی چیزوں کا ثبوت نہ ملے اس طرح کے عقیدت قائم کرنا اور اس طرح کی بے سروپہ باقتوں کے پیسے چلنا یہ دین کو خراب کرنے کے مترادف ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بگاڑ تیزی سے سرائیت کرتا ہے ان مچلیوں کی تعظیم شروع ہو جائے گی کہ جیس سلیمان علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان ہے قرآن کتنی تعظیم نہیں کریں گے اللہ کے رسول کے فرمان کتنی تعظیم نہیں کریں گے علماء کیتنی تعظیم نہیں کریں گے مفتیان کرام کی نہیں کریں گے مچلیوں کی تعظیم شروع ہو جائے گی کہ جی اس مچلیوں کو کھاؤ نہیں اس مچلی کو ٹچنا کرو جیسے وہ روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ جلنے کے نشان ایسا بن جاتے کہ آپ پھر سے غور سے دیکھیں تو محمد بن گیا یا اللہ بن گیا یعنی اُبھر آیا ہے سلم تو اس کو کہتے ہیں جی تو بڑی متبرک روٹی ہو گئی ہے کیونکہ یہ اُبھر آیا ہے تو پھر وہ کھاتے نہیں ہیں اس کو اتنا ٹکڑا کٹ کے رکھ لیا جاتا ہے تو بھئی یہ صرف نشان بنا ہے واقعی وہ اللہ کا نام نہیں اُبھر آ اگر اُبھر بھی جاتا ہے بلفرض آپ اس کو کھا لیتے تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے اگر ہے تو بتائیے قرآنوں بھی اس میں کہاں ہیں تو اس طریقے سے ہم بہت سی نئی چیزیں ایجاد کر کے ان کے بارے میں سختیہ برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں مشقت برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جو پہلے سے ثابت شدہ یقینی ذرا ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں قرآن سنالو حدیث سنالو بالکل دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا روٹی کھا لیں گے اس پہ اللہ کا نام بھرایا تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ خوف پیدا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطانی اس میں عمل دخل ضرور ہے اس پہ ذرا توجہ فرمائیے ہمارا ایمیل ایڈرس سن رہا ہوگا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اسکرین پر یہ میرا پرسنل آئیڈی ہے آپ اگر کوئی اپنا ایسا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہا اور یہاں پہ آپ کال نہ کر سکتے ہو اور وہ بھی ذرا پیچیدہ مشکل قسم کا ضرور آپ ہمیں بھیجیں میں جواب دینے کوشش کروں گا آج کل ذرا جو ہمیں ریگولر میلز کرتے ہیں ہم ان کو جواب نہیں دے پا رہے تقریب پانچ سوے قریب میلز میں پر جمع ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہماری الفرقان اسکولرز اکیڈمی کی تقریب ہو رہی ہے سالہ نہ تقسیم حسنات کی جس میں میں بہت زیادہ مصروف ہوں تو میں نیٹ پر بہت کم بیٹھ رہا ہوں تو میں جوابات نہیں دے پا رہا ہوں تو جو ہمیں میلز کر رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں انشاءاللہ جیسی میں تھوڑی سے فراغت پاؤں گا اسی سنڈے کو ہماری ہے پھر میں تھوڑا سفارغ ہوں گا تو انشاءاللہ میں تیزی کے ساتھ ہم جواب دینے کوشش کریں گے تو آپ بالکل یقین کامل کے ساتھ اعتبات کے ساتھ ہمیں میل بھید سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کا جواب دے اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم کی شما اپنے سینے میں بھی اور دوسروں کے سینوں میں روشن کرنے کے توفق اطاف فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين